سلام علیکم دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈی ایچ اے کے سی ویو پہ کھڑے ہیں سامنے دکلوک ٹاور بیلڈنگ ریسٹورنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ بیچ پہ اپنا مو چھپائے گھوم رہے ہیں کیونکہ اتنی دھول اڑ رہی ہے بلکہ پرس رہی ہے کہ کھڑا ہونا پوسیبل نہیں ہے بلکہ اتنا زیادہ نیوسنس ہو جاتا ہے کہ بیچ پہ آنے کا انجوائے کرنے کے بجائے بندہ خوار اور خراب ہو جاتا ہے تو اس کا ہم نے ایک چھوٹا آسانک حل دھونڈا ہے اور وہ ہم نے اپنے کلیفٹن اربن فورسٹ جو دوہر اسٹورنٹ کے سامنے بلک ٹو میں ہم نے بیس اکڑ پہ لگایا ہے وہاں پہ ہم نے نیٹیو سیڈ گراس کا انٹروڈیوز کیا ہے جس کو لٹل میلٹ کہتے ہیں اور میں اب وہاں آپ کو لے چلتا ہوں اور وہاں بے دیکھیں اس وقت میں اپنے کلیفٹن اربن فورسٹ میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں وہی نیٹیو گراس ہے جو ہم نے ایک دیڑ بینا پہلے یہاں پہ گراؤنڈ کور کے لیے لگائی تھی یہ لٹل میلٹ انگریزی میں کہتے ہیں سندھی میں اس کو ساؤں کہتے ہیں یہ فوڈر ہے اور اس میں لگنے والا دانہ جو ہے کسی زمانے میں بھوک اور کہت کے زمانے میں لوگ کھاتے بھی تھے چاول کی طرح اور پرندے اس کو شوک سے کھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں اس پر بہت زیادہ آتی ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ لوگ کیلوری ڈائٹ کے طور پہ یہ نیوٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور یہ نیٹیو ہے ہمارا پاکستان کا ہم نے یہاں پہ ڈراؤڈ ریزسٹنٹ بھی ہے سیلیوٹی ریزسٹنٹ بھی ہے اس گراس کو ہم نے یہاں گراؤنڈ کور کیلئے لگایا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے زمین سیلائن ہے اور پانی بھی کوئی زیادہ نہیں ملا لیکن آپ کو گراس ادھر ادھر نظر آ رہی ہے یہ اس کی جو جڑے ہیں یہ تنی ڈائٹ ہیں کہ اگر ایک دفعہ یہ سارا سیڈ ڈی ایچ اے کے سارے بیچ پہ پوسٹل ایریا میں اگر یہ پھینک دیا جائے بارش سے کچھ دنوں پہلے تو جیسے ہی بارش ہوگی یہ سارا نکل آئے گا اور یہ خاص بن جائے گی ایک مہینے تک یہ رہے گی اس کو کارتے رہیں پھر سے ہوتی جائے گی پھر جب ڈراؤٹ کا اثر ہوتا جائے گا ظاہر ہے پانی وہاں موجود نہیں ہے تو یہ سوک جائے گا لیکن اس کی جڑیں اور اس کا سوکہ ہوا تنہ جو ہے وہ موجود رہے گا اور گراؤنڈ کور کرتا رہے گا ایک گزارش ہے اگر ڈی ایچ اے کے انتظامیہ یا کوئی اور انتظامیہ کے لوگ اگر ہماری اسسٹنس چاہتے ہیں تو کلیفٹن اربن فہارڈ سندھ ریڈینٹ آرگنائیشن گورنٹ اف سندھ آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کر سکتی ہے